اسلام علیکم دیو سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو لیسن نمبر 46 میں لیون انگلیش ان اردو تیوٹوریلز کے سٹورنٹس آج کے لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے ورب ورب is a word which shows an action or state of being ورب ایک ایسا لفظ ہے جو کہ کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے یا کسی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے verb is the most important part of a sentence verb کسی بھی جملے کا پہت زیادہ اہمیت والا حصہ ہے without verb no sentence can be formed اور verb کے بغیر کسی بھی جملے کا بنایا جانا ممکن نہیں ہے examples he goes to college وہ college جاتا ہے she is playing tennis وہ tennis کھیل رہی ہے ali runs ali بھاگتا ہے احمد is eating his dinner احمد رات کا کھانا کھا رہا ہے she is washing her clothes وہ اپنے کپڑے دھو رہی ہے he is cooking his meal وہ اپنا کھانا بنا رہا ہے اب جتنے بھی sentences یہاں پہ mention کیے گئے ہیں اور ان کے اندر جتنے بھی verbs ہیں ان میں آپ physical action کو experience کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ physically ہو رہے ہیں جیسے goes, playing, runs, eating, washing, cooking یہ تمام verbs جو ہیں یہ کسی کام کے ہونے کو physically یعنی کہ ظاہر کر رہے ہیں تو ایسے verbs کو action verbs کہا جاتا ہے اور اس طرح کے verbs کو ایک sentence کے اندر identify کرنا بہت ایزی ہے اس کے لیے آپ ایک question اپنے mind میں رکھ لیں what is the subject doing کہ جملے کا subject کیا کر رہا ہے جیسے she is washing her clothes she is washing اب کپڑے دھونے کا عمل ہو رہا ہے اور اس عمل کو کرنے والا کون ہے subject تو اس طرح سے آپ easily action verbs کو ایک جملے کے اندر identify کر سکتے ہیں he is a teacher she is happy he is sick they are worried he hates cricket I like vegetables اب ان جملوں میں آپ کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو نہیں experience کر سکتے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی action جو ہے وہ physically perform نہیں کیا جا رہا کوئی بھی action physically perform نہیں ہو رہا یہاں پہ ایک حالت کا اور ایک کیفیت کا بیان ہو رہا ہے جیسے he is a teacher اب یہاں پہ اس جو ہے وہ ایک حالت کو بیان کر رہا ہے کسی action کو بیان نہیں کر رہا she is happy وہ خوش ہے he is sick وہ بیمار ہے they are worried اب یہاں پہ our جو ہے وہ کسی action کو ظاہر نہیں کر رہا بلکہ ایک state کو ظاہر کر رہا ہے they are worried وہ پریشان ہے he hates cricket وہ cricket کو نا پسند کرتا ہے i like vegetables مجھے سبزیاں پسند ہیں تو اس طرح کے verbs جن میں آپ physical action کو نہیں دیکھتے بلکہ ایک حالت کا بیان ہوتا ہے انہیں state verbs کہا جاتا ہے now forms of verb basically we have four forms of the verb ہمارے پاس verb کی چار اقسام ہیں یعنی کہ چار forms ہیں present past past participle and present participle present form کو base form بھی کہتے ہیں جیسے play played played playing run ran run running use used used using sit sat sat sitting modern grammarians ایک fifth form بھی introduce کراتے ہیں verb جس کو inflectional form کہا جاتا ہے جس میں آپ base form کے ساتھ s یا es کا اضافہ کرتے ہیں جیسے play plays run runs use uses sit sits kinds of verb verb کی اقسام transitive verb a verb that requires an object after it to complete the sentence of a sentence ایک ایسا verb جس کے فورا بعد ہم ایک object کی ضرورت پڑے جملے کے مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے ایسے verb کو transitive verb کہا جاتا ہے I bought a car میں نے car خرید he is plucking floors وہ پھول توڑ رہا ہے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس subject کا action ہے اس کو object receive کر رہا ہے he closed the window اس نے کھڑ کی بند کی اب he کا action ہے he ہمارے پاس subject ہے closed ہمارے پاس verb ہے اور window object ہے اب subject کا جو action ہے وہ directly receive کیا window نے object نے تو اس طرح کے verbs کو transitive verb کہا جاتا ہے intransitive verb a verb that does not require an object after it to complete a sentence of a sentence ایک ایسا verb جس کے فورا بعد ہمیں object کی ضرورت نہیں پڑتی جملے کے مفہوم کو مکمل کرنے verb intransitive verb کہا جاتا ہے جیسا کہ he was running وہ بھاگ رہا تھا they were smiling وہ ہنس رہے تھے she jumped اس نے چلانگ لگائی اب یہاں پہ ہمارے پاس subject کا action ہے اس کا recipient کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس object موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس جملے کا مکمل sense convey ہو رہا ہے تو اس طرح کے sentences اس طرح کے verb کو intransitive verb کہا جاتا ہے dynamic verb these verbs denote an actual action or expression or process done by the subject اس طرح کے verbs ایک حقیقی action کو تاثر کو یا process کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ ایک subject perform کرتا ہے they mean an action which can be seen or physically felt ان سے مراد ایک ایسے کام کا ہونا ہے جس کو آپ physically دیکھ سکیں اور محسوس کر سکیں for example he is playing cricket in the ground وہ ground میں cricket کھیل رہا ہے اب playing ایک ایسا action ہے جس کو physically دیکھا بھی جا سکتا ہے اور محسوس بھی کیا جا سکتا ہے she buys expensive clothes every month وہ دی ہے buys خریدنا ایک physical action ہے he writes a story وہ ایک کہانی لکھتا ہے اب write کرنا ایک physical action ہے which can be seen and physically felt تو اس طرح کے verbs کو dynamic verbs کہا جاتا ہے state of verbs these verbs refer to the state of the subject اس طرح کے verbs subject کی حالت کو بیان کرتے ہیں or the situation of the subject یا situation جس situation میں subject ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں stative verbs tell us about the state of mind of the subject stative verb ہمیں ذہنی کیفیت بتاتے ہیں subject کی or the relation between the subject and the object یا پھر subject اور object کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آگا کرتے ہیں for example he prefers cold coffee وہ cold coffee کو زیادہ پسند کرتا ہے یا اس cold coffee کو فقیت دیتا ہے prefers ایک state of mind ہے she requires a new pair of shoes اسے جوتوں کے ایک نئے جوڑے کی ضرورت ہے they want extra money انہیں اضافی پیسے چاہتے ہیں انہیں اضافی پیسے چاہیے want ہمارے پاس ایک stative verb ہے linking verbs these verbs are unlike other verbs as they do not tell anything about a subject themselves linking verbs دوسرے verbs سے مختلف ہیں چونکہ یہ ہمیں subject کے بارے میں از خود کچھ نہیں بتاتے instead linking verbs connect the subject to a noun جب کہ linking verb subject کو noun یا adjective سے ملاتے ہیں that help in describing or providing additional information about the subject جو کہ مدد دیتی ہے subject کے بارے میں اضافی معلومات دینے میں those nouns or adjectives are called the subject compliment ان nouns کو یا adjectives کو subject compliments کہا جاتا ہے form of the verb be are the most common linking verbs verb be کی جو حالتیں ہیں وہ زیادہ تر linking verbs کا کام انجام دیتی ہیں جن میں is am are was or will شامل ہیں examples دیکھتے ہیں he is a good boy وہ ایک اچھا لڑکا ہے he ہمارے پاس subject آ گیا is ہمارے پاس linking verb ہے a good boy ہمارے پاس آ گیا compliment they are not children وہ شرارتی بچے ہیں they ہمارے پاس subject اور ہمارے پاس linking verb she is cautious about food she ہمارے پاس آ گیا کامپلیمنٹ تو is am or was will mostly they work as linking verbs irregular verbs irregular verbs change completely in the past tenses irregular verb جب past tense میں تبدیل ہوتے ہیں اپنی حالت کو past tense میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ مکمل طور پر change ہو جاتے ہیں unlike regular verbs the past tenses forms of irregular verbs are not formed by adding ed جس طرح irregular forms کی جو past form ہوتی ہے وہ ed لگانے سے بنتی ہے irregular verbs ہیں ان کی past form ed لگانے سے وجود میں نہیں آتی جیسے go went gone یہ اب ہمارے پاس ایک irregular verb ہے no new known یہ بھی ہمارے پاس irregular verb ہے good better best this is also an irregular verb کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہے کہ گو گو کے ساتھ ed لگائیں تو past form نہیں بنے گی no کے ساتھ ed لگائیں تو past form نہیں بنے گی اور good کے ساتھ اگر ed لگائیں تو بھی past form نہیں بنے گی اس طرح کے verbs irregular verbs کہا جاتا ہے یہ سٹوڑنٹس آج کے لسن اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے god bless take care allah hafiz